السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فکر و نظر کے خاص پروگرام قانونی باتچیت کے اگلے اور تازہ اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے موجود ہیں امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہ سجادہ نشی خانقہ رحمانی مونگے ناظرین فکر و نظر کے اس خاص پروگرام قانونی باتچیت کے پچھلے پیشکش میں میں نے آپ کے لئے تین سوالات لائے تھے اور حضرت سے اس کا تفصیلی جواب ہم لوگوں نے طلب کیا تھا فکر و نظر کے ٹیم نے اب یہ تیہ کیا ہے کہ ایک ایک سوالات ہر دن حضرت کو ہم تکلیف دیں گے اور حضرت کی خاص مزارش کے ساتھ ہم روز دن ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے حضرت ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ گواہ میں پرتگیز لاو نافذ ہے اور اسے چند معروف شخصیات نے ایز ای موڈل ایکسپٹ کرنے کا مشورہ دیا ہے سابق چیف جسٹس ای بوڑے نے بھی اس کی ستائش کی ہے اس پر آپ کا کیا تاثر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کی مجلس میں ہم لوگوں کی گفتو کے دوران یہ بات آئی تھی کہ غالبا جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یونیفورم اور کومن میں کیا فرم تھے اب اگر یونیفورم کو صرف پرابری کا تصور بھی اگر ترکا جائے جو کہ نہیں ہے لیکن صرف برابری کا تصور بھی رکھا جائے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ گوہ میں جو کوٹ لگا ہوا ہے پرسنل لوگ کا جو کوٹ لگا ہوا ہے وہ کیسا ہے پہلی بات جو کہ پچھلی دفعہ جب بات چیت ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ اس ملک میں آئی پی سی سی آر پی سی سی سیویل لاوز کہیں بھی یونیفورمٹی نہیں ہے پورے ملک میں تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہندوستان نے گوہ کو انیکس کیا اپنے سے ملایا تو اس وقت وہاں پہ ہندو کوڈ ویل کیوں نہیں لگا اس وقت وہاں پہ جو سنڈر کا ایکٹ تھا شریعت اپلیکیشن ایکٹ مسلمانوں کے لئے وہ کیوں نہیں لگا سکھوں کی جو شادی کا ایکٹ ہے وہ کیوں نہیں لگا ٹھیک اسی طریقے سے پارسی لوگ کیوں نہیں لگا تو وہ اس لیے نہیں لگا کیونکہ کچھ کانسٹیٹیوشنل گیرنٹی دی گئی اور وہ کانسٹیوشنل گیرنٹی یہ تھی کہ آپ کے پرسنل لاوز سے ہم چھڑ چھا نہیں کریں گے وہ جیسے چل رہا ہے جو پرچوکیز لاو ہے وہی رہے گا اب وہ کیا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ کچھ معروف شخصیت ہیں جس میں انفورچنیٹلی سپریم کورٹ کی جج وغیرہ بھی شامل ہیں ان لوگوں نے کہا کہ یہ موڈل یونیفورمٹی کا اور سیکلرزم کا تو تھوڑے سے کرسری جائزہ اس کا لے لیتے ہیں گوہ میں جو قانون لگا وہ ہے اس میں ہندووں کو طلاق کی اجازت نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنی مسٹریس کے ساتھ ہرا جائیں جبکہ ان کی بی بی کر رہے ہیں موجود صرف اس صورت میں ان کو طلاق کی اجازت ہے اچھا ہے صرف ہندووں کو بائی گیمی کی اجازت ہے یعنی اگر ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے پچیس سال کی اگر ان کی بی بی ہو گئی اور اولاد نہیں ہو گئی تو اس مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے عورت کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر وہ تیس سال کی ہو گئی اہلیہ اور مرد بچہ نہیں ہوا تو بھی ہندووں کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے یہی اجازت مسلمانوں کو نہیں ہے یہی اجازت کرشن کو نہیں ہے یہودیوں کو نہیں ہے سکھوں کو نہیں ہے کسی اور کو نہیں ہے تو یہ law uniform کیسے ہو گیا اب تھوڑے گر کے لیے واپس آئیے اب یہ دیکھئے طلاق طلاق میں ایک ہندو جو ہیں وہ طلاق نہیں لے سکتے سوائے جو شرط میں نے آپ کو بتائی پہلے لیکن مسلمان طلاق لے سکتے کرشن طلاق لے سکتے ہیں سکھ طلاق لے سکتے ہیں اور تمام لوگ طلاق لے سکتے ہیں ہندو نہیں لے سکتے ہیں ایکسپٹ کہ وہ ایک شرط وہ میٹ ہو جائے ٹھیک اسی طریقہ سے آپ انہیرٹنس لوگ میں جب آ جاتے ہیں انہیرٹنس لوگ میں وہ ڈیفائنڈ ہے کہ آپ ڈس انہیرٹنس نہیں کر سکتے جبکہ ہندو لوگ میں ڈس انہیرٹنس ایلاوڈ ہے کہ آپ اپنے تمام بچوں کو آخر کر دیں مسلمان میں آپ آخر نہیں کر سکتے تو وہ مسلمانوں کے لئے تو کام کر رہا ہے وہ ہندووں کے لئے کام نہیں کر رہا اب اس کے بعد اگر ایک ہی مرد سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کی ایک اولاد ہے اور ایک جو ہے وہ اس کے ایک اور اولاد اس کی ہے دوسری اہلیہ سے جو کہ وہاں کے قانون کے ساب سے اہلیہ نہیں ہے تو چونکہ وہ اب سوسائیٹی کے اعتبار سے اس پہ لیبل لگ گیا ناجائز کا تو اب انہیریٹنس میں ایک کو یعنی جو جائز ہے اس کے مختلف اس کو یہ وراثت ہے جو یہ ہے اس کو مختلف وراثت ہے تو یہ تو یونیفورمیٹی کی بات ہوگی ایک کرسری لیبل پہ بلکل بنیادی لیبل پہ جیسے پتا یہ چل گیا کہ وہ یونیفورم بلکل نہیں ہے اب کیا وہ سیکلر ہے تو سیکلر لوہ میں خدا کو انوک نہیں کر سکتا ہے انوک کا مطلب ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر اچھا کام کرنے سے پہلا ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مربان رحم والا ہے وہاں کا جو کوڑ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے پرچگال کے بادشاہ کے نام سے اور الگارفز کے نام سے تو یہ سیکلر طب رہا نہیں تو نہ ہی گوہ کا قانون سیکلر ہے اور نہ ہی یونیفورم بلکل اللہ خیر موسیقی موسیقی موسیقی